کلاس نائنھ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے نیشنل بک فونڈیشن کی جو نیو بک ہے اس سال کے لیے اس کی ایک سائز 2.5 کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو پہلے تین قویسن کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں جو فائنل قویسن ہے قویسن نمبر فور اس کے سارے کے سارے پارٹس جو ہم وہ کمپلیٹ سال کریں گے تو یہ آپ کو قویسن سال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے جو پہلے تین قویسن ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں تب آپ کو یہ قویسن اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے تو قویسن نمبر فور ہے if log of 2 to the base b is equal to 0.3010 log of 3 to the base b is equal to 0.4771 log of 5 to the base b is equal to 0.60 log 2 log 3 log 5 کی ویلیوز آپ کو دی گئی ہیں then evaluate the following by laws of logarithm تو laws of logarithm ہم نے چار پڑے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کو کوئیسن کو evaluate کرنے ہیں ان کے آنسر فائنڈ کرنے ہیں تو سب کی بیس جو ہے وہ بی دی ہوئی ہے یہاں بھی بیس بی ہے تو بیس کو بھی شکہ اب نہ بھی کوئیسن میں آپ continue کریں نہ بھی لکھیں تب بھی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پارٹ 1 ہمارے پاس ہم نے مجود ہے لاغ آف 6 اور 5 to the base b تو اگر ہم جو ہے بیس کو نہ بھی لکھیں لاغ آف 6 اور 5 کیونکہ یہاں پہ بھی بیس بی اور بی ہے یہاں پہ بھی بیس بی ہے تو کوئی پرشانی والی بات نہیں لاغ آف 6 اور 5 تو اب اس کو ہم فردر یہ بھی لکھ سکتے ہیں لاغ آف 6 کو لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 3 divided by 5 اب لاغ کو 6 کو 2 multiply by 3 اس لئے لکھیا کہ ہمارے پاس لاغ 2 لاغ 3 اور لاغ 5 کی values کوئیسن میں مجود ہیں ہم نے انہی کا استعمال کرنا ہے تو اس لئے ہم نے 6 کو 2 اور 3 میں convert کر دیئے کیونکہ 2 اور 3 کی values ہمارے پاس مجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے لاغ apply کریں گے کہ multiply ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آئے گا لاغ آف 2 plus multiply ہے تو پلس آجے گا لاغ آف 3 یہ divide ہو رہے ہیں تو division کے لئے کیا ہو جائے گا minus log آف 5 ٹھیک ہے log آف 2 plus log آف 3 minus log آف 5 تو اب log آف 2 کی value ہمارے پاس مجود ہے 0.3010 plus log آف 3 ہمارے پاس 0.4771 minus log آف 5 log آف 5 کی value مجود ہے 0.6990 تو آپ نے یہی values استعمال کرنی ہے جو question میں دی ہیں log آف 2 log آف 3 log آف 5 انھی values کو استعمال کر کے آپ نے answer لے کر آنا ہے اپنی طرف سے مزید کوئی values نہیں لکھ لکھ نہیں تو اگر 2,3,5 question میں نہیں given تو آپ نے factor اس کی اس طرح کے بنانے ہے کہ 2,3,5 ہی آخر پہ جو ہے وہ log کی شکل میں آئے تو اب board mass rule کو آپ جانتے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو simplify کرنا ہے board mass board mass rule کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے تحت addition پہلے کرنا ہے subtraction بعد میں کرنا ہے تو پہلے آپ addition کریں گے 0.3010 plus 0.4771 تو یہ آئے گا 0.7781 minus 0.690 تو minus کر دیں گے 0.690 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.0791 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح answer آ جائے گا یعنی log of 6 over 5 to the base b کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس یہ والا آئے گا اس طرح آپ نے log table یا calculator log کے لئے استعمال نہیں کرنا یہ ہی value value استعمال کرتا ہے آپ نے question کو simplify کرنا ہے امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی part number 2 کی جانبے چلتے ہیں part number 2 log of 100 over 9 to the base b base کو اب ایک ignore کر دیں تو یہاں پہ لکھا جائے گا سامنے لکھ لیتے ہیں log of 100 over 9 اب آپ کے پاس 900 log موجود ہے 99 کا log موجود ہے ویسے تو calculator کی مدد سے لے کے simplify کر سکتے ہیں لیکن ہم نے انہی values کو استعمال کرنا ہے جو values ہمیں دی ہیں تو اس طرح کریں گے پھر ہم نے اس کے جو ہے وہ factor جو ہے وہ find کر لیں گے وہ مارے پاس آئے گا log of 100 کے factor find کریں تو وہ یہاں پہ کر لیتے ہیں 100 2 پہ کریں گے 50 2 پہ کریں گے 25 5 پہ کریں گے 25 25 پھر 9 کے کریں گے 3 3 0 9 تو یہ مارے پاس آجے گا log of 100 کی جگہ لکھیں گے 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 divide by 3 multiply by 3 اور اس کو بھی اور کریں تو یہ مارے پاس آ سکتا ہے log of 2 کی power 2 multiply by 5 کی power 2 اور 3 کی power 2 سب کی جو power 2 2 بن سکتے کیونکہ پیر کی شکل میں ہیں سارے پیر کی شکل میں پاور 2 2 کر لیں اب دیکھیں ذرا جی یہ دونوں multiply ہی ہو رہے ہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں log of 2 raise to power 2 plus ٹھیک ہے multiply ہی ہو رہے ہیں تو پلاس آئے گا laws of logarithm کا استعمال کرنا ہے پھر لکھیں گے log of 5 raise to power 2 اب یہ divide ہو رہے ہیں division کے لئے کیا sign use ہوگا minus کا log of 3 raise to power 2 اب یہ ہو گیا اب ہم نے exponent یہ power لا پڑا ہے تو جتنی بھی power ہیں وہ پہلے آ جائیں گے 2 log of 2 پہلے آ جائے گی یہ بھی پہلے آ جائے گی 2 log of 5 minus یہ بھی پہلے آ جائے گی 2 log of 3 ہو جائے گا اب جو ہے وہ just log 2 کی value paste کرتے ہیں 2 into log 2 کی value کی ہے یہ ہے 0.3010 پھر plus کا sign پھر 2 پھر log 5 کی value put کرنی ہے log 5 کی value ہے 0.6990 minus 3 power 2 ہی ہے ادھر 2 آئے گا log 3 log 3 value ہے 0.4771 ٹھیک ہو گئی یہ values put کر دیں اب just اگلا کام یہ ہے کہ ان کو simplify کر دیں تو کیسے کریں گے پہلے 2 سے multiply ہی کرواتے ہیں 0.3010 multiply by 2 یہاں ہے گا 0.620 plus پھر اس کو بھی 2 سے multiply کرواتے ہیں 0.6990 یہاں جائے گا 1.3980 پھر minus 2 سے multiply کرواتے ہیں کریں گے اس کو 2 multiply by 0.4771 یہاں جائے گا 0.9542 اب ان کو simplify کر لیتے ہیں ان دونوں کو پہلے add کریں 0.626020 plus 1.33980 یہاں جائے گا 2 اس پورے کو add کریں گے 2 آ جائے گا minus 0.9542 یہ مائنس کریں گے تو یہ مائنس آ جائے گا اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں might be کوئی mistake ہو سکتی ہے دوبارہ چیک کرتے ہیں 2 minus 0.9542 جی بالکل 1.0458 یعنی ان دونوں کو solve کریں گے تو مارے پاس 2 آ جائے گا پھر یہ minus کریں گے تو یہ مارے پاس جو ہے وہ final answer بن رہا ہوگا یہ اس کا answer جا وہ ٹھیک ہے اور آخر پر اگر چاہیں تو اب سکرین شارٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں نیکسٹ یہ ہم تھرڈ پارٹ کی جانب چلتے ہیں تھرڈ پارٹ ہمارے پاس تھوڑا چا کوئی اس طرح سے ہے تو log of 450 پھر cube root کا sign ہے پھر divided by پھر 27S کے اوپر square root کا sign ہے تو بڑا سیمپل سا question ہے اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا log of b base کو remove کر دے 450 cube root کا sign ہے تو 1 by 3 ہو جائے گا divided by 27Sk root کا sign ہے تو یہ 1 by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلا کام آپ نے یہ کر لیا اس پر دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھیں گے log of 450 raise to power 1 by 3 یہ divide ہو رہا ہے تو مائنس ہو جائے گا مائنس log of 27 raise to power 1 by 2 یہاں پہ جو question لائے وہ apply کیا ہے divide ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا مائنس next ہے وہ power لا استعمال کریں گے جو power لکھی ہوئی ہے وہ پہلے آ جائیں گے 1 by 3 log of 450 minus 1 by 2 log of 27 ٹھیک ہو گیا جی اب 450 اور 27 کے factor find کریں گے اس طرح find کریں گے مارے پاس log 2 log 3 اور log 5 جائے ہی آ جائیں تو سب سے پہلے 450 کو دیکھتے ہیں 450 کے اگر factor find کریں 2 پہ کریں گے تو یہ مارے پاس 450 divided by 2 225 پھر 5 پہ کریں گے 2 25 divided by 5 divided by 5 45 آ جائے گا پھر 5 پہ کریں گے پھر 9 پھر 3 3's are 9 3 1's are 3 اس طرح 27 ہے اس کے 3 9's are 27 3 3's are 9 یہ اس کے factor بنیں گے چلی ہم نے 450 کے اور 27 کے factor find کر لی ہیں next step میں ہم کیا کریں گے کہ next step میں یہ factor لکھتے ہیں 1 by 3 ویسے کا ویسے آئے گا اب ایک bracket لگا لیں 450 ہے تو log of 450 کے factor لکھتے ہیں اب 2 کتنی دفع ہے 2 ایک دفع ہے 2 ایک دفع ہے multiply by 5 کتنی دفع ہے 5 ہمارے پاس دو دفع ہے تو 5 کا square آ جائے گا پھر multiply by 3 کتنی دفع ہے 3 بھی ہمارے پاس دو دفع ہے تو 3 کا square آ جائے گا bracket close کر دیں minus 1 by 2 log اب 27 کے factor کتنی آئے ہیں 3 3 3 دفع ہے تو یہ 3 کا cube ہو جائے گا 3 کا cube ہو جائے گا اب آتے ہیں اس طرف اب دیکھیں جی یہ ویسے کا ویسے لکھیں 1 by 3 یہ ویسے کا ویسے ہمارے پاس آئے گا تو یہ دیکھیں log of 2 multiply by 5 کا square multiply by 3 multiplication ہے the laws of logarithm میں پڑھا ہے multiply ہو تو ہم جو ہے اس کو convert کر دیتے ہیں plus کے اندر تو یہ آئے گا log of 2 plus log of 5 کا square plus log of 3 کا square یہ bracket close کر دیں minus 1 by 2 یہ ویسے کا ویسے رہے گا log of 3 کا cube ٹھیک ہو گیا جی اب یہ plus کے اندر convert ہو گئے ہیں اب یہ جو power وہ apply کریں گے ان کی power جو ہے ان کو resolve کرنے کی کوشش کریں گے 1 by 3 یہ ویسے کا ویسے آئے گا log of 2 plus 2 ادھر آ جائے گا 2 log of 5 plus یہ والا 2 بھی ادھر آ جائے گا log of 3 یہ power جو ہے وہ log سے پہلے آ گئی ہیں next ادھر بھی ایسے ہی ہوگا 1 by 2 multiply by 3 log of 3 power جو اس کی بھی پہلے آ گئی ہے اب آپ نے log 2 log 5 log 3 اور log 3 کی values put کرنی ہے یہ مرے پاس آ جائے گا 1 by 3 log 2 کی value کی ہے یہ مرے پاس دی ہوئی ہے 0 3 1 3 1 3 ملٹیپلائی کروا جاتے ہیں 2 multiply by 0.6 9 9 0 یہ مرے پاس آ جائے گا 1 point 3 9 8 8 پلاس اب 2 کو بھی ملٹیپلائی کروائیں 0.4 7 7 1 کیا آ جائے گا 0.9542 ٹھیک ہوگا جی مائنس اس کو 3 سے ملٹیپلائی کروائیں 3 ملٹیپلائی ہے 0.4 7 7 1 کیا آ جائے گا 1 1 4 3 1 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اب ادھر لگا دیں 1 3 اب انہیں سب کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر دیتے ہیں 0.3010 0.3010 پلس 1.398 پلس 0.9542 ایڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے 2.6532 جو ہے ان کو اگلے سٹیپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1.43 1 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اب یہ بھی اس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور بعد میں 3 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو ڈیریکٹ اس کو 3 سے ڈیوائیڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں یہ آجائے گا 0.8844 minus 1.4313 divided by 2 یہ آجائے گا 0.7156 یہ ہو جائے گا minus اب یہ آخر پہ دونوں کو minus کر دیں 0.8844 0.4 minus 0.7156 یہ آجائے گا and 1 6 double 8 is the final answer کیونکہ calculator سے کر رہے ہیں تھوڑا بہت answer میں point decimal کے بعد تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے آپ نے اس سے پرشان نہیں ہونا calculator کرنے سے log table کی کرنے سے یا اس میں calculation میں round of کرنے میں تھوڑا بہت point کے بعد decimal کا فرق آتا ہے تو برحال آنسر جو ہے وہ یہی ٹھیک ہوگا اس کا سکرین شار لینا چاہے تو لے سکتے ہیں آپ next part کی جانب چلتے ہیں next part number 4 log of 0.024 to the base b تو یہ بھی بہت ہی آسان سا question ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے log of b کو ختم کر دیں 0.024 پوائنٹ ختم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پوائنٹ کے نیچے 1 لگاتے ہیں اور اگر جتنے digit ہوتے ہیں 0 لگا دیتے ہیں یہ ماہر پاس بن جائے گا log of 24 over 1000 اب آپ نے کیا کرنا ہے 24 کے اور 1000 کے جو ہے وہ factor find کر لیں لیکن اس سے پہلے والے step میں آپ یہ کر سکتے ہیں log of 24 minus log of 1000 کر لیں کو ڈوائیڈ ہو رہے ہیں تو یہ منس ہو جائیں گے اب جو ہے وہ 24 اور 1000 کے factor find کریں گے 24 کہیں آئے گے 2 12 2 6 2 3 3 3 1000 کے آئیں گے 2 500 2 250 2 2 25 5 5 5 25 5 1 105 یہ ان کے جو فیکٹر بنیں گے تو 2 کتنی دفعہ یہاں پہ 3 دفعہ log 2 3 multiply 3 minus log 1000 2 کتنی دفعہ 3 دفعہ اور 5 کتنی دفعہ وہ بھی 3 ہمارے پاس کتنی دفعہ 3 3 دفعہ تو ایک کام اور ہو سکتا ہے اس کو اگر simplify کرنا چاہیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ question جائے وہ مارا اور مزید جائے وہ شارٹ ہو جائے وہ یہ ہوگا log of 2 raised to power 3 multiply by 3 divided by log 2 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 3 ٹھیک ہوگا یعنی log 3 to the base 2 log 3 to the base 2 تو یہاں پہ ان کو cutting بھی کی جا سکتی ہے ان کی جو ہے وہ cutting بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں سہم ہیں log اس کے ساتھ بھی ہے log 3 کے ساتھ بھی ہے log ادھر بھی ہے log ادھر بھی ہے ان کی جو ہے وہ cutting بھی کی جا سکتی ہے تو نیکس ٹیم میں log of 3 اور log of 3 to the base a یعنی ان کی جو ہے وہ اب سیم ہے یہ کاٹ دیں کاٹ دیں لیکن یہ log جو ہے ان کے ساتھ لکھا ہوا نظر نہیں آرہا وہ log ان کے ساتھ مجود ہے log ان کے ساتھ بھی اپنے لکھنا ہے تو یہ cutting ہو جائے گی ان کو ایسے کاٹ دیں یہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ اس کو سول کرنا زیادہ آسان ہے اس کے بعد اگر نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں تو یہ دونوں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں log of 3 یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ادھر آکے منس ہو جائے گا log of 3 to the base 5 اب log of 3 یہ پہلے آ جائے گی log of 5 آ جائے گا پہلے آ جائے گا اب اپنے کیا کرنا ہے اب جسٹ اپنے ان کے log 3 کی ویلیو کے وہ مارے پاس ہے 0.4771 minus 3 into log 5 کی ویلیو کے 0.6990 0.4771 minus اب جو ہے وہ 3 کو اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں پہلے 0.6990 جائے گا 2. 2.097 0.477 یہ minus کریں گے پہلے یہ رکھیں گے بعد میں یہ لکھیں گے سبٹریکٹ کر دیں گے آخر پہ 0.4771 تو یہ مارے پاس جو ہے آنسر آئے گا minus 1.6199 اب کیونکہ بڑا نمبر یہاں پہ 2 ہے بڑے نمبر کے ساتھ negative sign لگا ہوا ہے تو پھر آنسر کے ساتھ بھی جو ہے وہ negative sign آئے گا تو اس طرح یہ آپ کا question جو ہے وہ solve ہو جائے گا اگر ان کی cutting نہیں بھی کرتے ان کو question میں شامل کر کے آپ ان کا answer لے کر رہتے ہیں تب بھی آپ کا answer ہی آئے گا لیکن question تھوڑا جو ہے وہ lengthy ہو جائے گا آپ نے دیکھنے کیسے آپ short سے short question کو solve کر سکتے ہیں step اس کے کم سے کم کیے جائے last part ہم چلتے ہیں last part ہمارے پاس part number 5 یہ لکھیں گے log of b کو ختم کریں irradical کا sign ہے اور 7 ہے تو 5.525 25 میں 2 add کریں گے 27 اور 5 ہو جائے گا اور ساتھ یہ ایک ہی step میں یہ sign remove کر کے 1 by 7 کر دیں ٹھیک ہے 5.525 میں 2 add کریں گے 27 over 5 ریڈیکل کا sign ہے یہ 1 over 7 ہو جائے گا 1 over 7 آپ پہلے لیں ٹھیک ہے اور log of 27 جو ہے log of 27 اس کو ہم solve کر چکے ہیں یہ مارے پاس ہو جاتا ہے 3 raise to power 3 اور نیچے آجے گا 5 اب 1 over 7 ایسی رہنے دیں log of 3 raise to power 3 minus کیونکہ یہ divide ہو رہا ہے تو log of 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ divide ہو رہا ہے یہ minus آجا ہے تو 1 by 7 آپ ایسی رہنے دیں 3 پہلے لیں یہ جو power ہے یہ پہلے آ جائے گی log of 3 minus log of 5 ہو جائے گا 1 by 7 3 log 3 کی value کے 0.4 7 7 1 minus log 5 کی value پہ 0.6 9 9 0 0 یہ 3 جو ہے وہ اس سے ملٹی پلائی ہو رہا ہے 1 by 7 3 کو ملٹی پلائی کرواتے ہیں 3 multiply by 0.4771 یہ آ جائے گا جی 1.4313 minus 0.06990 یہ minus کرواتے ہیں 0.6990 یہ آ جائے گا 1 by 7 multiply by 0.73 3 2 3 2 2 2 وہ مارے پاس آ جائے گا اب یہ سہ ملٹی پلائی ہو گا 1 نہیں آ جائے گا 1 سے ملٹی پلائی ہو گا یہ آ جائے گا 7 سے اس کو ڈوائیڈ کر دیں گا 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 جو ہے فائنل آنسر بنے گا تو یہ آپ کا اس طرح question جو ہے وہ complete ہو گئے question number 4 complete کر لیا ہم نے اس کے ساتھ اس کی جو exercise ہے بڑی important exercise ہے paper point of view سے exercise 2.5 اس کے question جو ہے کافی سارے examیں پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کی ہاں پہ آپ کی complete ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی تو کومنٹ سیکشن میں پوست کریں میں کوشش کروں گا کہ اس کا جل جل آپ کو رپلائی دوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا سائنگ آف